ہلو ہلو چلی آج یہ والا بیک بناتے ہیں جو کہ بہت ٹرینڈی ہے تقریبا ہر کوئی کونٹنٹ کریٹر یوز کر رہا ہے اور بہت ہی ایزی ہے دیکھنے میں بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ہے بہت ہیزی سب سے پہلے میں نے سیون پوائنٹ فائف انچز کے سکیئر کٹ کر لیا ٹھیک ہے سکیئر کٹ کرنے کے بعد نیچے والی جو سائیڈ ہے میں نے ون انچ کی دونوں سائیڈ سے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سکیئر کٹ کر لیا اب جو اوپن سائیڈ تھی اس کو ہم سٹیچ کر لیں گے ایک سائیڈ اوپن تھی اگر آپ کے دونوں سائیڈ اوپن ہیں آپ دونوں سائیڈ سے ان کو سٹیچ کر لیں لیکن اوپر والی جہاں پہ زپ لگے گے اس کو سٹیچ نہیں کریں گے ہم سائیڈز کو سٹیچ کریں گے اور نہ ہی جو ہم نے نیچے چھوٹے والا سکیئر کٹ کیا ہے ون ون انچز کا نہ اس کو سٹیچ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے سائیڈز سٹچ کرنے کے بعد میری ایک ہی سائیڈ اوپن تھی میں نے اس کو سٹچ کیا اور جو پھر نیچے والی سائیڈ ہے پھر اس کو سٹچ کر لیں گے دیکھیں یہ والی نیچے والی سائیڈ ہے یہ سائیڈ میں نے سٹچ کی اور یہ نیچے والی سائیڈ سٹچ کی جو دوسری والی ہے وہ میری کلوز تھی اس لئے میں نے اسے سٹچ نہیں کیا اور اب جو ہمارے پاس یہ سکیئر بنا ہوئے ون ون انچ کا یہ اوپن ہے اس کو دیکھیں ہم سکیئر کی طرح نہیں کریں گے بلکہ اس کو اوپن کر کے دونوں سائڈز کو پکڑ کے ہم اس کو ایک سیدھی لائن میں لیں گے ایسے اور ایسے پکڑ کے ہم اسے سٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے ادھر سے بھی اور اس سائڈ سے بھی ہم ایسے لائن میں لاکے ایکول کر کے اس کو سٹیچ کر دیں گے یہاں بھی یہ سٹیچ ہو چکا ہے اور میں نے جو سیدھی سائڈ تھی وہ بھی باہر نکال لیا اس کو فولڈ کر کے اسی طرح ہم اس کی انر لے کے انر بھی اندر والی سائڈ پر سٹیچ کر دیں گے تاکہ جو اندر والی سٹیچز ہیں وہ نظر نہ آئیں اندر سے بھی ایک اچھی سے فینش آ جائیں اب میں ایک اور فیبرک لے رہی ہوں ٹھیک ہے جو کے لمبائی میں زیادہ ہوگا اور چوڑائے میں کم یہ میں نے فیبرک لے لیا سیم اسی ٹائپ کا اور اس کو میں فولڈ کر دوں گے فولڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس لیند ہے سیون پرنٹ فائف مطلب ٹوٹل ففٹین انچز ہے اور جو ویٹھ ہے ہمارے پاس وہ تھری انچز ہے ٹھیک ہے تھری انچز چوڑائی لینی ہے اور ففٹین انچ لمبائی لینی ہے اور اس کو پھر میں ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر لوں گی اور بیک کے اوپر والے ایجز کو بھی میں نے فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ کورنرز ہیں ان کورنرز کے جو میڈ ہے ان کو ہم پکڑ کے اس طرح کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے کورنرز جو ہیں جو ہمارے سٹیچ والے کورنر تھے ان دونوں کو واپس میں ملا کے میڈ میں لے آئیں گے اور باقی کورنرز سائٹس پہ لے جائیں گے نیچے والے جو ہمارے سٹیچز تھی وہ میڈ میں آ جائیں گی اور پھر یہ جو کورنرز ہمارے پاس آئیں گے یہ دیکھیں یہ جو سٹیچز ہیں وہ درمیان میں آگئے جو سائٹس والے کورنرز آئیں گے وہاں پہ ہم اپنی وہ سٹیپ لگائیں گے جو کہ ہم نے ڈبل فولڈ کر لی تھی اور یہ سٹیپ کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک وائٹ زپ لے لیں گے کیونکہ فیبرک ہمارے پاس سیلوریش یا وائٹ کلر کا ہے تو ہم وائٹ زپ لیں گے اور اس کو بھی اس سائٹ پہ لگا دیں گے جتنی آئے گی جتنی لیند ہوگی یہاں پہ زپ لگ چکی ہے اور ساتھ میں سٹیپ بھی اچھے طریقے سے لگ گئی ہے سٹیپ کو بار بار سٹیچ کریے گا کیونکہ تھوڑی سے ہارڈ ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے سٹیچ کری گا تاکہ یہ کھلے نا اب دیکھیں نیچے جو ہمارے سائٹ والے جو سکیئر بنا ہوا تھا وہ میڈ میں آ رہے ہیں نہ کہ سائٹ پہ یہاں میں نے رائنسٹون چین نہیں سوری رائنسٹون شیٹ لے لی ہے دیکھیں یہ بہت پیاری لگتی ہے جب اس سے کوئی چیز بنتی ہے یہ رائنسٹون شیٹ میں بلکل بیگ کی حساب سے کٹ کر کے ایکول کٹ کر کے اس کو پورے بیگ کے اردگرد اور سٹرپ کے اردگرد فولڈ کر دوں گے آپ چاہیں تو آپ گلو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں میں نے سٹیچ کیا ہے اس کو نیڈل کے ساتھ سوئی کے ساتھ میں نے چاروں طرف سٹیچ کیا اچھے طریقے سے اور جو سٹرپ تھی اس پہ بھی میں نے اچھے طریقے سے سٹیچ کیا اور بیچ بیچ میں میں نے تھوڑے سے جو سٹیچز ہیں وہ بیچ بیچ میں بھی لگائے ہیں تاکہ یہ علیدہ نہ ہوں یہاں میں نے ٹچ بٹن لے لیا ہے ٹچ بٹن تھوڑا سا یہ ویڈیو میں چھوٹا لگ رہا ہے لیکن میں نے بڑا والا لیا ہے اگر آپ کے پاس ٹچ بٹن نہیں ہے میکنٹ ہے تو آپ میکنٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں پاس میکنٹ نہیں تھا اس لئے میں نے ٹچ بٹن لیا ہے جو ٹچ بٹن ہے اس کی ایک سائیڈ یہ جو سٹریپ ہے اس کے انڈ پہ ہم اس سائیڈ پہ لگائیں گے ایک سائیڈ ایک سائیڈ پہ لگا دیں گے اور دوسری سائیڈ دوسری سائیڈ پہ لگا دیں گے چاہیں تو آپ یہ گلو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یا گلو گن کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نیڈل کے ساتھ ہی لگاؤں گی کیونکہ گلو گن سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی شاید اس کے اوپر سٹک نہ کرے تو اس لئے بہتر ہے کہ میں نے جو نیڈل ہے اسی کے ساتھ اچھے طریقے سے سٹچ کر دیا ہاں پہ دونوں ٹچ بٹن لگ چکے ہیں دونوں سائٹ پہ ایک سائٹ پہ میں نے ایک پارٹ لگا دی اور دوسری سائٹ پہ دوسرا پارٹ اب جو سب سے مین پوائنٹ ہے کہ اس بیک کو شیپ کیسے دینی ہے دیکھیں میں فولڈ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے میٹ سے بلکل ویسے بھی آپ جب ٹچ بٹن آپس میں بند کریں گے تو اس کی شیپ خدبہ خد آ جائے گی اگر تھوڑی اسی گڑبر ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھ کے ساتھ سٹ کر لیں تو یہ رہا میرا فول بیک جو کہ میں نے ریڈ کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی بہت ایزی ہے مشکل نہیں ہے سب کو اچھا لگے بائی بائی